بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہوشیوں کے مزے میں ہوں گے تو جی میری دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں کوئی بھی پریشانی دکھ درد پریشانی آپ کے پاس نہ آئے آمین سوم آمین آپ ہمیشہ صحت منتہ اندرست رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی نہیں شیئر کاری میں آپ کے ساتھ آج سکن پالش اور مکمل جو فیشلze پالیر میں ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ سیکرٹ جو نا وہ شیئر کاری ہوں تو میرا بھی پالیر تھا میں نے تقریبا نا پندرہ بیس سال جو نا یہ کام کی ہے تو اس وجہ سے جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں جو نا یہ پالیر میں ساب کچھ کرتی تھی تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کاری ہوں تو آپ ضرور اسی طرح کیجئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پالیر میں اتنا مہنگا سکن پالش ہوتا ہے نا وہ کس طرح ہوتا ہے آپ گھر میں چیزیں لے آئیں تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا اس کے ساتھ نکل سکتا ہے تو آپ جو ہے نا یہ یہ بلیج پاورڈر ہے آپ کسی بھی برانڈ کا جو ہے نا آپ بزار میں جائیں نا تو آپ ان سے بولیں جی کاسمیٹکس کی شاوپ پہ جا کے تو کسی بھی اچھے سٹور پہ جا کے تو آپ سکن پالش کی کٹ دے دیں تو وہ دے دیں گے آپ کو مکمل جو کٹ ہے تو یہ میرے پاس یہ پاورڈر جو ہے نا وہ میں نے دو ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے لیا کیونکہ میں ہاتھ پہ کائر ہوں اگر موہ پہ کرنا ہے تو آپ کو ریش آ جاتی ہیں تو آپ نے اس کا ایک جو ہے نا ایک ٹی سپون آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پاورڈر کا جو بلیج پاورڈر ہوتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ یہ ڈلتا ہے جی ڈویل پر بھی وہ ساتھ دیتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ضرور اس میں جو ہے نا وہ دیتے ہیں تو یہ آپ نے مجھے تو اندازہ ہے میں اپنے اندازے سے ڈال رہی ہوں تو آپ اس میں یہ دیکھیں آپ نے اس میں اتنا ڈالنا کہ آپ کا یہ جو ہے نا پیسٹ صحیح اچھے سے بنجے 2 ٹی سپون ڈال دیا تو آپ نے 3 ٹی سپون یہ ڈال دیا ساتھ میں یہ بھی ڈالنا ہے جو یہ آپ سوتھنگ لوشن ہے یہ بھی آپ ضرور ڈالیں کیونکہ جو ہمارے سکن کے اوپر بریچ کرنے سے سکن پاکش کرنے سے ریش آ جاتی ہے یہ ریش نہیں کرتا اور یہ دیکھیں یہ سکن شائنر یہ بھی تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے 1 ٹی سپون ڈال گئے تو اس سے بھی آپ کے سکن کے اوپر بہت اچھی سی شائن آئے گی تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں سوفٹ ٹرچ کا یہ بوسٹر ہے یہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ضرور ڈال گئے اگر ہے تو ڈال دیں تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے 1 ٹی سپون اس میں ڈال دیا آپ اس کو اچھے سے کرتے ہیں آپ اس میں ایک وائٹننگ پاوڈر وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں میں آپ کے ساتھ کسی دن وہ بھی شیئر کروں گی کہ اگر جس کی سکن وہ ریش آتے ہیں جس کی سکن کے اوپر سوٹ نہیں کرتی جو ریڈ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں وائٹننگ پاوڈر جو ہوتا ہے نا وہ وائٹ سا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گی تو آپ نے اچھے سے پہلے جو ہے نا اپنے ہاتھ کو واش کرنا کر کے تو پھر اس کو ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کر کے تو اس کے اوپر آپ نے یہ جی اس کا لیپ کر دینا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے نا آپ نے رکھنا ہے موں کے اوپر اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ نے پندرہ منٹ رکھنا ہے اگر پانچ منٹ گانے تک آپ نے اس کے اگر موں کے اوپر رکھنا ہے تو وہ چیک کرنا ہے اپنے چیک بون کے اوپر آپ کو ریش تو نہیں آ رہی جہاں پہ ریش آ رہی ہوتی ہے وہاں سے کسی بھی ٹیشو سے یا آپ سپنچ سے یا کارڈ کی مدد سے ہٹا آ دیں سکن کے اوپر سے تو دوسرے فیس پہ لگا رہنے دیں اور ہاتھ پہ ہاتھ کی سکن جو ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر کوئی زہم ہے کوئی کٹا ہے تو اس کو بچا کے آپ نے گھانا ہے تو یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ میں نے رکھا ہے اور یہاں پہ لائن پاڑ گئی ہے جہاں پہ میں نے رکھا ہے آپ گوھر کریں تو دیکھیں یہ دن کی روشنی ہے دوپ ہے تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک کتنا جو انا فرق پڑا ہے سکن کے اوپر اسی طرح ہمارے فیس کے اوپر بھی پڑتا ہے یہ ہے جی یہ پاگر کا سیکرٹ ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اور بھی سیکرٹ شیئر کروں گی پاگر میں اگر آپ نے جس طرح کا بھی ویڈیو دیکھنا ہو مجھے بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی ہاتھ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ چھوٹی کٹ بھی مل جاتی ہے بڑی بھی کٹ مل جاتی ہے تو آپ اس علاقے آپ مہینوں اس میں آپ کے نکل جائیں گے تو پاگر میں ہم ایک دفعہ جائیں تو وہ ہزار پی آپ دے لیتے ہیں پانچ سو لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سکن ٹانر جو ہے نا وہ مسام بند کرنے کے لیے آپ نے کہنا اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو روز بارٹر جو ہے نا وہ فریج میں رکھیں یہ سپریئی بارٹر میں ڈال کے تو یہ آپ اپنے موں کے اوپر ہاتھ کے اوپر سپریئے کریں یہ میں نے فیشل جو ہے نا وہ کی ٹریج ہے پہلے ہم نے سکن پالش کیا آپ نے جو ہے نا یہ فیشل جو ہے نا مکمل فیشل میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کس طرح آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم نے کیا جی ہمارا فیشل کلینزر ہے اس کو ہم نے کلینزنگ کرنی ہے ہم نے سکن کے اوپر تو میں اپنے ہاتھ کے اوپر کر رہی ہوں آپ اپنے یہ فیشل کے اوپر آپ کریں اس کو تھنڈا تھنڈا پانی جو ہے نا وہ لگاتے جائیں اور بہت اس کے ہلکے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے سکن کے اوپر اپنے ہاتھ کے اوپر موں کے اوپر میں آپ کو ہاتھ کے اوپر کر کے دکھا رہی ہوں پہلے سٹیپا کلینزر آپ نے کلینزنگ کرنی ہے تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ جار ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا کون سا کرنا ہے دوسرا کون سا کرنا ہے تیسرا کون سا کرنا ہے سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا آپ نے اسی طرح اس کو مساج کرتے جانا ہے اور آپ نے یہ نقل ذہن کے اوپر کریں اس طرح آپ نے اچھے سے اس کو رب کریں مساج کریں پانی تھنڈا پانی جو ہے نا وہ آپ نے لگاتے جانا ہے اب اس کو واش میں نے کیا ہے تو اب میں لگاؤں گی دوسرا سٹیپ کروں گی یہ دیکھیں یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کو سکرب کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اس کی کرنی ہے سکربنگ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر بھی میں تو ہاتھ پہ ہی کھا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں گے اپنے نوز کے اوپر نوز کے اردگرد اپنے چین کے اوپر نیچے یہاں پہ ہمارے بلیک ہیڈ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہمارے بلیک ہیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کی سکربنگ کو آپ نے ہلکے ہاتھ کی مدد سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگاتے جانا ہے اور اس کو اس طرح آپ نے مساج کرتے جانا ہے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ سات سے دس منٹ تک آپ نے اس کو مساج کرنا ہے پانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اور اس کو کرتے جانا ہے واش ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے گرم پانی یوز نہیں کرنا اب جی تیسرا جو ہے نا وہ سٹیپ ہے جی مساج کریم ہے یہ دیکھیں اب اس کو کریں گے اتنی پیاری اس کی خوشبو ہے یہ میں نے تقریباً پچی سو کلیا تھا اور مجھے اتنا ٹائم ہو گیا کہ یہ حراب بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے نا پیکنگ بھی اس کی صحیح ہے تو میری بیٹیاں بھی ہیں اور میں بھی ہوں تو وہ تو سارا سارا نہیں یوز کرتی ہوں اس میں سے کچھ کچھ چیزیں وہ یوز کرتی ہیں تو میں جب بھی کرتی ہوں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم گزار جاتا ہے تو بیسے تو باگر میں جائیں تو جناب پچی سو کا ایک فیشل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ پچی سو کا فیشل پوری کٹ لے کے آئیں اور آپ اپنی مدد اپنے مدد سے آپ جو ہے نا ہوتھ فیشل کریں آسانی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جی یہ دیکھیں دوسرا تیسرا چوتھا We are the Pache ماسک بات میں یوز کریں گے سکن پالچر جو ہے نا وہ سکن پالچر یہ سے کہتے ہیں یہ اس میں بھی تھوڑے تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں سکن پالچر ہے یہ یوز کریں اب اس کے ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا سا پانے گا کہ اگر آپ کے پاس pورا ٹائم نہیں ہے تو آپ کئی پہ جاننے تو آپ جلدی سے سکن پالچر جو ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سکرپ بھی یوز کر سکتے ہیں مساج کریں ان دونوں کی چیزوں کا تو آپ کا فیشل جو ہے نا سکن بہت اچھی جو ہے نا ہو جائے گی تو اسی طرح جی بائی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا یہاں پہ جو ہم کٹ لے کے آتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سب کچھ تو یہ ماسک ہے یہ پیل آف ماسک ہے تو یہ میں یوز نہیں کروں گی میں کروں گی دوسرا ماسک تو وہ ہم کریں گے مڈ ماسک ہمارے سکن کے اوپر پیمپل ہیں تو مڈ ماسک اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو پھر آپ دوسرا ماسک جو ہے نا پیل آف ماسک جو ہے نا وہ گئے تو اگر یہ دیکھیں جی یہ میرے ہیں دیکھیں کتنے وائٹ وائٹ ہو گیاں بازو اوپر سے دیکھیں تو فیشل جو ہے نا وہ بھی آپ نے پندرہ ماسک پندرہ سے بیس منٹ تک رکھنا ہے اور اس کو ڈرائے کرنا ہے تو یہ تھی جی میرا مکمل جو فیشل ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں جی باہر جو ہے نا ابھی تو آپ نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو اتنی گاس ہے یہ دیکھیں سامب تو یہ کچھ ٹائم پہلے کی ہے یہاں پہ ہم نے سب نیاں لگائیں تھی اور یہ دیکھیں سامب تو یہ جگہ بڑی ساف ستری ہوئی تھی تب کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور مجھے جو ہے نا یہ میری ویڈیو گم ہو گئی تھی اب میرے فون میں آئی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے غیمن کے جو پودے ہیں اور کتنی ساف جگہ ہے اور ابھی نئی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں اتنا گاس ہو گیا ہوا ہے اتنا گند پڑ گیا ہوا ہے تو بس احمد کو ابو بکر کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اس کی صفائی کروائے تو جناب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ اس ٹائم کی ویڈیو ہے کہ جب ہم نے یہاں پہ موئی جاں جو ہے نا اور پر دینہ اور دنیا وغیرہ جو ہے نا وہ لگایا تھا یہ اس ٹائم کی ویڈیو ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کا جو ہے نا سکن کے بارے میں آپ نے جو بھی پوچھنا ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے میں نے پاگر کا جو ہے نا پندرہ سے بیس سال تک تقریباً کام کیا ہوئے تو اس وجہ سے میں آپ جو بھی ویڈیو کہیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ فیشل کی جو ہے نا ویڈیو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ اسی طرح جو ہے نا اسی طرح سیم فالو کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کا مو چمکدار ہو جائے گا آپ کو باز پاگر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جی وہاں پہ باہر کام شام بچے کار ہیں اور یہاں پہ جی سائلٹ جو ہے نا وہ ریڈیو ہو رہا ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں سیب ہے انگور ہے اور لیمن جوس ہے کیلہ ہے اور کیا ہے کھیرہ ہے تو انگور ہیں ان سب چیزوں کو کاریں گے مکس اور انجوائے کریں گے احمد کو بھی دیں گے اور اس کے جو ہے نا باہر کام شام جو ابو بکر کار ہے اس کو بھی دیں گے تو اسی طرح جی میرے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اور انجوائے کرتے رہے ہیں مزے مزے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی ساتھ میں بان رہا ہے چنے تو آپ بھی انجوائے کریں آ جائیں کھانے آ دو تو جی ابھی اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں کسی ناکسٹ ویڈیو میں تو ضرور اپنا ڈیر سالہ حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا on сначала ملتی ہوں کسی ناکسٹ ویڈیو آپ کیا دفعہ رکھے گا رکھے گا کریں گا رکھے گا بیروں ملتی دفعہ رکھے گا